زندگی میں دیکھو استغفار کی بڑی اہمیت ہے حکوم ہے بار بار استغفار کرنے کا اب استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں اگر آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے اللہم اغفر لی کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے رب اغفر لی کہتے ہیں وہ بھی استغفار ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کچھ اور لمبے سیغے بھی بتائیں استغفار کی کچھ دعائیں ہمیں کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہے ملتی ہیں چنانچہ یہ ایک دعا ہے پیارے نبی اللہ سے یہ مانگتے تھے کہتے اللہم اغفر لی ذنبی کل دقہو و جل اولہو و آقرہ علانیتہو و سر کتنی پیاری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کل اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے سارے گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہے اسی کی آگے تفسیر اٹھ دقہو و جل میں نے چھوٹا گناہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دے میں نے بڑا گناہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دے میری چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف کر دے میری بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دے اولہو و آخرہ جو پہلا گناہ میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دے اور جو آخری گناہ اب تک میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دے اول و آخر معاف ہو جائے تو درمیان کے تو معاف ہے اولہو و آخرہ از اول تا آخر جتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دے مجھے علانیتہو و سرہ اور جو گناہ میں نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے و سرہ اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں نے کیے ہیں تو بڑی پیاری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہو و جلہ اولہو و آخرہ علانیتہو و سرہ